ایک سمیہ کی بات ہے جہنگر نام کے ایک گاؤں میں پیوس نام کا ایک لڑکا رہا کرتا تھا وہ بہت ہی کمجور تھا گاؤں کے بہت سے لوگ اسے تنگ کیا کرتے تھے کیا پیوس بھائی کہاں جا رہے ہو جرا ہمیں بھی بتاؤ پہلوان بھائیہ میں تو بس ایسے ہی پیوس پتہ ہے میں نے آج کسرت نہیں کی ہے آؤ چلو کسرت کرتے ہیں کسرت وہ پھر پہلوان پیوس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر پٹک دیتا ہے پھر پہلوان وہاں سے چلا جاتا ہے واہ مجھا آ گیا یہ پیوس روچ کیوں نہیں ملتا ہائے میری کمار پتہ نہیں کیا بگاڑا ہے میں نے ان لوگوں کا جب دیکھو مجھے پریسان کرتے رہتے ہیں پھر پیوس اٹھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے یہ بھگوان کچھ کرو کب تک میں یہ سب سہتا رہوں گا آخر کب تک کچھ کرو بھگوان کچھ کرو تب ہی آسمان سے ایک چیز گرتی ہے ارے یہ کیا ہے پیوس آگے بڑھتا ہے اور اس چیز کو اٹھا لیتا ہے ارے یہ تو ایک ربر ہے تب ہی آسمان سے ایک آواز آتی ہے یہ کوئی سامانی ربر نہیں ہے یہ جادوی ربر ہے اس سے تم کسی بھی چیز کو گائب کر سکتے ہو اس کے لیے تمہیں اس چیز کی تصویر کو اس ربر سے مٹانا ہوگا یاد رکھنا اس کا صحیح استعمال کرنا ورنہ ارے واہ کیا کمال کی چیز میرے ہاتھ لگی ہے مجھا آگیا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں کچھ سمیہ بعد پیوس گاؤں میں پہلوان کے پاس جاتا ہے کیا پیوس بھائی من نہیں بھڑا کیا تمہارا آ جاؤ آ جاؤ پھر سے لڑتے ہیں کستی ہاں ہاں پہلوان بھائیہ لیکن اس سے پہلے ایک فوٹو ہو جائے فوٹو ٹھیک ہے پھر پیوس پہلوان کی فوٹو کھشتا ہے اب آئے گا مجھا پھر پیوس پہلوان کی فوٹو کو جادوی ربر سے مٹانے لگتا ہے اور پہلوان گایب ہونے لگتا ہے مجھا آ گیا بڑا آیا تھا مجھ سے لڑنے والا ہو گیا نا گایب اب پیوس وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہاں گاؤں کے سبھی لوگوں کی تصویریں کھچنے لگتا ہے اور پھر جو بھی اسے پریسان کرتا ہے اسے جادوی ربر کی مدد سے گایب کر دیتا ہے گاؤں والو آج سے میں تمہارا مالک ہوں اگر کسی نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے گایب کر دوں گا اب پیوس اس گاؤں کا مالک بن جاتا ہے کچھ دنوں بعد ایک لڑکا پیوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پیوس مجھے اسی نے بھیجا ہے جس نے تمہیں یہ جادوی ربر دی ہے کیا تم سچ کہہ رہے ہو ہاں بالکل سنو انہوں نے تمہارے لیے یہ آئینہ بھیجا ہے اچھا دکھاؤ جڑا کیا خاص بات ہے اس آئینے میں اس سے آپ اپنا بھاوی سے دیکھ سکتے ہیں یہ لیجئے وہ لڑکا پیوس کو آئینہ دے دیتا ہے پیوس اس آئینے کو دیکھتا ہے ارے اس میں کتنی دھول لگی ہے اسے ساف کرتا ہوں پیوس اپنی ہاتھوں سے دھول کو ساف کرنے لگتا ہے لیکن دھول ساف نہیں ہوتی ہے پھر پیوس جادوی ربر کی مدد سے اس دھول کو ساف کرنے لگتا ہے ایسا کرتے ہی پیوس آدھا گائب ہو جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا مجھے ٹھیک کرو میں نے بولا تھا نا کی اس کا غلط استعمال مت کرنا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی بولو اپنے کچھ غلط کام کروگے نہیں 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 بلکل نہیں کبھی نہیں پھر وہ لڑکا پیوس سے رور لیتا ہے اور کہتا ہے جائے ہو جائے ہو اور اچانک سے کہیں گائب ہو جاتا ہے اس کے گائب ہوتے ہی پیوس ٹھیک ہو جاتا ہے اور گاؤں کے بانکی لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں آج کی یہ کہانی تھوڑی الگ ہے لیکن مجدار ہے اس لئے اس کہانی کو ایک دم انت تک جنور دیکھے گا یہ کہانی شروع ہوتی ہے جائے پور نامک ایک گاؤں سے جہاں بہت خطرناک فلو سیلا ہوا تھا پورے گاؤں میں لوگ ڈاؤن تھا کسی کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی وہیں دوسری طرف ہماری پرتوی سے بہت دور ایک گرہ تھا جہاں صرف روبوٹ رہتے تھے اسی گرہ پر ٹک ٹوک نام کا ایک روبوٹ رہا کرتا تھا اس کے دادا جی مر چکے تھے دادا جی پتا نہیں کیوں لیکن آج آپ کی بہت یاد آ رہی ہے دادا جی پلیس واپس آ جاؤ دادا جی پلیس تب ہی اچانک اس کے دادا جی پڑکٹ ہو جاتے ہیں دادا جی یہ آپ ہو کیا نہیں ٹک ٹوک میں تمہارے دادا جی کا سوفٹ ویئر یعنی کی ایک طرح کا آتما ہوں اور میں تمہیں ایک بہت جوری بات بتانے آیا ہوں دھیان سے سننا میری بات کو جی دادا جی کہیے دیکھو ٹک ٹوک پرچوی پر جائپور نام کا ایک گاؤں ہے جہاں بہت خطرناک بیماری فیلی ہے جس کی وجہ سے کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ایسے میں وہاں کے گریب لوگوں کو کھانا تک نہیں مل پا رہا ہے تمہیں انہی لوگوں کی مدد کرنی ہوگی بیٹا ہاں دادا جی میں ان کی مدد جرور کروں گا لیکن آپ ان کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں اچھا سوال ہے بیٹا کئی ہجار سال پہلے اس گاؤں کا ایک آدمی ہمارے گھرے پر آیا تھا اور اس نے ہی ہمارے گھرے کو تباہ ہونے سے بچایا تھا اور آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں تو ٹھیک ہے دادا جی میں ان کی مدد جرور کروں گا تمہیں جب بھی میری جرورت ہوگی میں چلا آنگا تمہاری مدد کرنے بس مجھے پکارنا پھر دادا جی گائب ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک اپنے سپیس سیپ کی اور بڑھتا ہے اور اس میں بیٹ کر پرتوی کی اور نکل پڑتا ہے کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ پرتوی پہنچ جاتا ہے وہ اپنے سپیس سیپ سے اترتا ہے لو آ گیا میں پرتوی ٹک ٹاک آگے بڑھتا ہے اور جائپور گاؤں پہنچ جاتا ہے گاؤں پہنچتے ہی اس کی نجر اس گاؤں کے کچھ بھیکاریوں پر پرتی ہے دادا جی کہاں ہو آپ مجھے آپ کی مدد چاہیے دادا جی پرکٹ ہوتے ہیں پولو کیا مدد چاہیے تمہیں دادا جی میں یہاں آ تو گیا ہوں لیکن ان گریبوں کی مدد کیسے کرو وہ مجھے دیکھ کر ہی ڈر جائیں گے اور میں ان گریبوں کو کھانا کیسے دوں اور مجھے دھونڈوں کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ گریب کہاں کہاں ہے فکر مت کرو بیٹا یہ لو یہ ہے جادوی ماسک اسے پہن لو اسے پہننے کے بعد تم کسی کو بھی دکھائی نہیں دوگے اور جو بھی اچھا کروگے وہ کھانا تمہیں من جائے گا یہ ماسک تمہیں ان گریبوں کو ڈھوننے میں بھی مدد کرے گا اس ماسک کی مدد سے تم سنگ کر ان گریبوں کو ڈھون سکتے ہو ٹک ٹاک اس ماسک کو پہن لیتا ہے مجھے گریبوں کی محق اس طرف سے آ رہی ہے پھر ٹک ٹاک گریبوں کے پاس چل پڑتا ہے وہ ان گریبوں کے پاس پہنچتا ہے چلو اب میں انہیں کچھ بھوجن کراتا ہوں جادوی ماسک کچھ کھانے کر دو کچھ ہی سمیں میں وہاں بہت سارے فل آ جاتے ہیں گریب لو کو خوس ہوتے ہیں اور اس فل کو کھاتے ہیں اب ٹک ٹاک پورے گاؤں کے گریبوں کی مدد کرتا ہے دیکھتے دیکھتے ایک مہنا بیٹ جاتا ہے اور اس گاؤں میں پھر سے چال پھل آ جاتی ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اب مجھے اپنے گھرے واپس لوٹ جانا چاہیے ٹک ٹاک اپنے گھرے واپس چلا جاتا ہے اور اس کا جادوی ماسک گائب ہو جاتا ہے اس کہانیے سے یہ سکھا ملتی ہے کہ آپ کے کیے گئے اچھے کرب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کی مدد کبھی نہ کبھی جرور کریں گے